بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین مونیر سٹچنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تو شیئر کروں گا سلائی کی کوئی ویڈیو نہیں کٹنگ بھی کوئی ویڈیو نہیں اور آج ایک خوشی جو یوٹیوب کی طرف سے مجھے ملی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ٹین کے سبسکرائبر جو میرے عید کے دنوں میں ہو گئے اس عید پہ ہو گئی ہے دبل خوشی اور یہ خوشی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں کام جو کرتا ہوں اس سلائی کا یہ میں نے کس طرح سیکھا یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسے دوسرا بندہ کوئی کام سیکھا ہو کس طرح سیکھا ہوتا ہے یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے یہ باتیں بہت اچھی ہوں گی یہ کام میں نے کوئی سالوں میں نہیں سیکھا مہینوں میں سیکھا کچھ ہی مہینے لگے اور میں نے یہ کام سیکھ کے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا اور منزل پھر میری کہاں کہاں گئی یہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ جو سبسکرائب ٹین کے سبسکرائب ہوئے ہیں یہ خوشی جونسی ہے یہ سب بہن بائی جو میرے یہ ہماری جونسی یوٹیو فیملی ہے جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے اور ایک دوسرے کو لے کے چلتی ہے اور دعاوں میں یاد رکھتی ہے اور خیال رکھتی ہے کہ بھی ایک دوسرے کا خیال کریں اور یہ سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ میرے ٹین کے سبسکرائب ہوئے ہیں اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں نے جب یہ چینل شروع کیا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بھی یہ یوٹیوب کیا چیز ہے کس طرح کی مجھے ویڈیو بنانے کا بھی نہیں علم تھا میری ویڈیو نا تقریباً دو کچھ سال پہلے یعنی شروع کی کچھ ویڈیو آپ دیکھئے گا وہ ویڈیو میری کس طرح بنی ہوئی ہے مجھے واقعی نہیں تھا پتہ کس طرح ہے کبھی جا کے دیکھے تو زیادہ تو دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ویڈیو ہی ایسی اچھی میرا خیال نہ لگے کسی کو برحال اب جیسی ویڈیو لگتی ہے تو وہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ کام جو میں نے سیکھا ہے سلائی کا یہ صرف میں نے شگردی میں تین ماہ لگائے تھے جب میں نے پڑھائی چھوڑی تو پڑھائی تو اتنی کی نہیں کم کی تھی مدرسے میں چلا گیا قرآن پاک پڑھنے شروع ہو گیا قرآن پاک جب جیسے ہی ختم ہوا باہر نکلا قرآن پاک میں نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا ہے لیکن زیادہ دیر اس کو چلا نہیں سکا جن میں یہی تھا کہ میں کچھ بن جاؤں جا کے کچھ سیکھوں کام کروں تو میں جب وہاں سے نکل کے آیا تو مجھے میرے ابو انہوں نے اپنا کوئی کسٹمر تھا میرے ابو نیچے دکان پر اس طرح کیا کرتے تھے جیسے کام والے سوڑ لیڈیز ہوتے ہیں وہ اوپر جونسا نکشہ دب کی یہ والا کام تھا مجھے اس میں ڈالا وہ میں نے کچھ مہینے کیا مجھے اب یاد نہیں میں نے کتنے مہینے کیا کیونکہ وہ کچھ مہینے میں نے جب کیا تو جب میں ان میں جانا شروع ہوا تو مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آیا یعنی کہ کرنا بھی شروع کر دیا لیکن اس میں آمدنی کا ذریعہ مجھے اتنا نظر نہیں آیا تو میں نے یعنی کہ سلائی کے ذہن میں مجھے ذہن آیا کہ میں سلائی کا کام سیکھوں تو میں کچھ فاصلے پر ہی جانا شروع ہوا صرف تین ماہ چھوٹی عیس سے پہلے یمزان کا مہینہ اور اس سے دو مہینے پہلے میں گیا تھا دکان پر تو ان کے ساتھ کام شروع کیا کچھ ہی دنوں میں شلوار سینی شروع کر دی تھی اور شلوار میں سلائی کی ہے عید کے دنوں میں اور عید کے بعد وہ دور تھا جب عراق نے قویت پہ حملہ کیا تھا اور ماہ سے لوگ یہاں پہ آگے تھے اور یہاں پہ فیکٹرییں وغیرہ لگا لی تھی کوئی سوٹ بنا کرتے تھے ٹریک سوٹ یعنی کہ اوپر کرنکل ہوتا تھا ڈبل سوٹ ہوتے تھے وہ کام انہوں نے شروع کیا تھا چاچو میرے نہ وہ اس میں کام کیا کرتے تھے تو میں عید کے بعد ان کے ساتھ ہو گیا وہ کام تو کر رہے تھے کہا پہلے سے ہی چاچو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آجا کام صحیح ہے تو میں ان کے ساتھ جانا شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ مشکل سے مہینہ یا دومین نے ان کے ساتھ کام کیا جس میں مجھے ہفتے کا کچھ یعنی کہ ہفتے شروع میں تو نہیں چاچو نے دیئے تھے تو پھر بعد میں نہ دو سور پہ ہفتہ دینا شروع کر دیا تھا تو قویت ازاد انہی دنوں میں ہو گیا دو مینے مجھے لگے یہ چاچو کے ساتھ کام کرتے ہوئے چاچو کا ویزا دوبارہ آگیا چاچو آئے تھے قویت سے وہ چلے گے باہر تو میں ان کی مشین مجھے مل گئی اور میں کاریگر بن گیا اور یہ کاریگری میں جیسے کام میں نے کیا یہ مجھے پتہ ہے اگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا میں اٹھ کے دوسرے لڑکے سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ یہ کام کس طرح ہے اور میری نظر اپنا کام تو میں کرتا تھا دوسرے پہ یہ ہوتی تھی وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو یہی چیز مجھے یہ آپ کی طرف لے کے آئے سلائی کرنے میں کہ بھئی میں نے دیکھنے سے بھی سیکھا اور بہت زیادہ سیکھا یوٹیوب کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس وقت سیکٹری لائن میں میں نے کیا کیا کام کیے ٹریک سوٹ تو آپ کو بتائے جو سلک میں بنتے ہیں سلک میں جس میں سامنے زپ لگتی ہے جوڑ ایدھر سے اس طرف ایدھر سے اس طرف اور سیدھے بھی اس طرح اور اس طرح یہ جوڑ زپ سامنے زپ لگا کرتی تھی اس پہ جو میں نے کام سیکھا وہ میرا آج بھی کام آتا ہے کیونکہ وہ کام بہت مشکل تھے جوڑوں کو آپس میں ملانا خاص کر کراس میں اور یعنی جو اس طرح ہو کے اس طرح جوڑ آتا تھا وہ ملانے کافی مشکل ہوا کرتے تھے وہ کام میں نے کیا بھی کاریگری میں مجھے یہ نتج گردی میں جو کام کرتا کاریگری اور یہاں تک میں نے لیدر کی جیکٹیں جیسے سردی آتی تھی لیدر کی جیکٹ بھی بنائی دوسری جیکٹیں جس میں اندر فوم بھی ڈالتا ہے اور ایک سپورٹ کالٹی کی میں نے جیکٹیں بڑی جیکٹیں بھی بنائی ہیں وہ بھی کام کیا ہو ہے اسی طرح یہ کام کرتے کرتے لیڈیز کام دکان بھی ڈال لی جو اسطری اور دلائی کا کپڑا ہوتا ہے جو ڈرائی کلین کی میں نے دکان کی تھی وہ میں واشنگ اور اس کی ڈرائی کلین وہ میں کسی اور سے کروایا کرتا تھا اسطری میں خود کیا کرتا تھا وہ میں کام تقریبا وہ بھی تقریبا چار سے پانچ کام کیا اس کے بعد بڑے بھائی انہوں نے کوئی فیکٹری نئی شروع کرنی تھی تو میں نے دکان چھوڑی کیونکہ میں نے فیکٹری لین میں کام بھی کیا ہوا تھا کٹنگ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا تو میں وہ بڑے بھائی نے نئی نئی کام شروع کرنا تھا وہ جہاں میں کٹنگ کیا کرتا شیلٹ کی اور شیلٹ کی کٹنگ جو کیا کرتے تھے وہ تقریبن دو دو سو ڈائی ڈائی سو شیلٹ جو اکٹھی کا کارتے تھے اتنی اتنی موٹی لی بچھاتے تھے کپڑوں کی وہ بچھا کے پیٹرن شیلٹ کے کم نے کٹنگ کیا ہوئے تھے ناک کے حساب سے گتے کے وہ اوپر ٹریس کر کے وہ پھر کٹر سے کٹنگ کیا کرتے تھے کٹنگ کیا کرتا تھا تو میں فارغ کافی ہوتا تھا کچھ گینٹے میں کٹنگ ہو جاتی تھی تو میں ایک دو دن فارغ بھی رہتا تھا تو میں نے سوچا کہ تو اس وقت اس نے انکار کر دیا کہ ابھی کوئی بندے نہیں میں نے کہ کوئی بات نہیں اور میں اپنا کام پھر اسی طرح کچھ عرصہ ہی میں نے کیا تو میرے گھر میں خود آ گیا اس کا کرائے کا کمرہ تھا تو اس ترحی جونسی تھے وہ ہی کیا کرتا کرتا کرائے کے اور تقریبا آٹھ سے دس کسٹمر تھے جو اس تری کرنے والے تھے اور میں اس تری بھی شروع کر دی یہ اچھرا سے تقریبا پندرہ کلومیٹر پندرہ سولہ کلومیٹر دور یعنی پندرہ پندر تیس کلومیٹر آنے جانے کا رستہ ہوتا تھا تو میں لے کے آگے کیا کرتا تھا تو اس وقت تک بھی میں نے لیڈیز کام نہیں کیا تھا سیکٹری میں بھی کام کیا کرتا تھا تو فوزیا کے سوٹ کبھی کسی کو کہتی تھی اپنی بہنوں میں سیدھے سیدھے میں نے لیڈیز کام کبھی کیا ہی نہیں تھا تو مجھے ایک دن کہتی میرا چھوٹا بھائی اللہ اسے جنت نصیب کرے میرے سے تقریبا ساڑھے تین چار سال چھوٹا تھا سولہ سال ہو گیا اسے فوت ہوئے ہوئے وہ لیڈیز کام کیا کر تھا نیچے دکان ایک تو بھوکی دو دکانے ایک بھوکی تھی ایک چھوٹا بھائی کیا کرتا تھا تو میں نے اس کے پاس دیکھا اور سلائی بھی میں نے اس کے پاس بیٹھ کے خود کیا تو جب میں نے وہ سوٹ ایک دو مرتبہ سلائی کیا تو اسی طرح میں اپنے کسٹمر کے پاس ایک دن خانسا میں نے کہا کہ جلدی سے کپڑے لے لے تو چھوٹی بھاجی نے اپنے کپڑے درزی کر لیتا ہے میں کہا یار میں کر لیتا ہوں تو انہوں نے دو سوٹ اس وقت مجھے دیئے اس وقت سلائی تھی ڈیڑھ سو روپیہ جو آج ہزار بارہ سو پہ چلی گئی ہے وہ دو سوٹ جو میں نے سلائی کیے انہوں نے مجھے آگے چلا دیا وہ بڑی بھاجی چھوٹی بھاجی کے میں نے سیئے تھے پھر بڑی بڑی یعنی ان کی ساس جونسی ہے انہوں نے اس چیز کو اتنا پھلایا کہ مجھے تقریباً ہر گھر سے کام ملنا شروع ہو گیا اور اس تری کا کام جو اس وقت جتنا زیادہ تھا وہ آستہ ستہ میں کم کرتا گیا آج یہ وقت چار یا پانچ گھر ہے میری سلائی جو آپ بھی دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھئے گا تقریباً ڈھائی کو سال ہو گئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ویڈیو کیسی بناتا ہوں کس طرح سلائی کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ نئے سیکھنے والے ان میری باتوں ہوں وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں اور اس کو غور سے دیکھا کریں اس نیا سیکھنے والے کے لیے بہت بہتر ہوگا کیونکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جی ڈرنا نہیں چاہیے کسی کام سے یہ میں کر نہیں سکتا یہ ہر بندہ سلائی کر سکتا ہے جتنی دیر میں درزی ہوگئے ہے یہ خوشی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ کیسی لگی ہے کمیٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آج سب کا حام ناصر ہو اللہ حافظ